ویلکم تو مائی چینل بولی ووڈ لولی ووڈ ننویر کپور کی مام نیتو کپور اور آلیا ان کی جو وائف ہیں ان کے دونوں کے جگلے میں ننویر کپور بہت زیادہ پریشان ہیں بہت زیادہ اداس ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میری وائف اور بچی ہے تو میں کس طرف کروں اگر میں آلیا کے حق میں کچھ بولتا ہوں تو مام ناراض ہوتی ہے ماں کو میں ناراض نہیں کر سکتا اپنی مام کو اور آلیا کے لیے بھی مجھے سٹینڈ لینا پڑے گا تو وہ اسی کشمہ کشمہ مبتلا ہے کہ میں کیا کروں بہت زیادہ پریشان بیٹھے ہیں اور ان کو اپنی بچی یاد آ رہی ہے کیونکہ آلیا جو ہے ان کی مام نیتو سنگھ سے لڑنے کے بعد گھر چھوڑ کے چلی گئی ہیں اور اپنے پتا کی گھر چلی گئی ہیں وہ اپنے پتا کی گھر رہ رہی ہیں اور رہا کو بھی ساتھ لے کے چلی گئی ہیں لیکن رنویر کپور کی جو ماں ہیں نیتو سنگھ ان کی یہی ضد ہے کہ آلیا اگر نہیں آتی ہے تو نہ آئے لیکن میری پور کی رہا کو واپس لے کر آؤ لیکن رنویر کپور ان کو دیکھیں منانے گئے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ آلیا گھر چلو مجھے اپنی بیٹی کی یاد آ رہی ہے میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا لیکن آلیا بھی بازد ہے کہ نہیں اب بہت ہو گیا اب میں نہیں آ سکتی اب دیکھیں یہ کہانی کہاں پہنچتی ہے کیونکہ رنویر کپور کی جو ماں ہیں نیتو سنگھ وہ بھی آلیا کو پسند نہیں کرتی ہیں اور رکھنا نہیں چاہتی ہیں اپنے ساتھ انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے ہاتھ جوڑ کے کہ بھگوان ایسی بہو کسی کو نہ دے ایسی بہو کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ بچی کے مستقبل کا اس کے فیوچر کا سوال ہے تو اب دیکھیں کمپرومائز کرتے ہیں یہ لوگ آپس میں یا نہیں کیا ہوتا ہے آگے تو یہ جوڑی کچھ ایسی ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن بڑی پیاری جوڑی ہے اور ایک بچی بھی ان کی ہو گئی ہے رہا اور بہتی پیاری بچی ہے تو یہی آشا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی جوڑی سلامت رہے اور ان کے جو بھی لڑائی جھکڑے ہیں سب ان کے آپس میں سولو ہو جائیں اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ باقی میں یہ جوڑی نہیں ٹوٹنی چاہیے کیونکہ ان کی بچی کا بھی فیوچر ان سے جڑا ہوا ہے کیونکہ جب ایک گھر ٹوٹتا ہے اور ماں باپ میں الگ کی ہوتی ہے تو بچوں کا مستقبل بلکل خراب ہو جاتا ہے یہی آشا کرتے ہیں کہ ان کی جوڑی بنی رہے اور ان کی جو آلی کی ساس ہے نیتو سنگھ ان کے دل میں تھوڑا سا ان کے لیے پیار اور رحم آ جائے تو وہ لے کر آ جائیں آلیہ کو بارحل آگے کیا کہہ سکتے ہیں کوئی نئی اپ ڈیٹ ملے گی تو آپ ضرور شیئر کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کو موصول ہو جائے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بھائے بھائے